دوستو یہ بات تو آپ نے جانتی ہو کہ ان دنوں بولی وڈ کے صدی کے ریال میگا سٹار یعنی کے دبنگ خان سلمان خان اپنی آنے والی اگلے فلم ٹائگر تھری کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہے جس کو لے کر حال فلال میں ہی یہ جانکاری عملوں کے سامنے آئی تھی کہ اس فلم کا ریلیس ڈیٹ جو ہے اسے اب بدل دیا گیا ہے یعنی کے پہلے ٹائگر تھری کو لے کر یہ جانکاری عملوں کے سامنے آئی تھی کہ اس فلم کو دو ہزار تیس میں عید کے سباؤسر پر سنیما گھروں میں ریلیس کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے کہ یہ فلم سنیما گھروں میں عید کے موقع پر ریلیس ہوتی کہ اس فلم کو لے کر یہ جانکاری عملوں کے سامنے آگئے کہ اس فلم کو عید کے موقع پر سنیما گھروں میں ریلیس نہ کر کے دو ہزار تیس کے دیپاولی کے سباؤسر پر ریلیس کیا جائے گا اور اس کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ بھی اس فلم کے میکر جو ہے اس فلم میں کوئی بھی کمی نہ رہ جائے اس کے لیے اور تھوڑا سا وقت چاہ رہے تھے یاری اس فلم کو جس لیبل پر بنایا گیا یہ فلم اسی لیبل پر سینیما گھروں میں پہنچے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس فلم کے ریلیس ڈیٹ کو پڑھائے گیا تھا تو دوستو اس فلم کو لے کر یہ جانکاری تو الڈی میں نے آپ کو دے دی تھی لیکن آج اس فلم کو لے کر ایک اور بہت بڑی جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئی ہے اس بار اس فلم میں دبنگ خان کے ساتھ ایک ایسی ایکٹریس نظر آنے والی ہے جو کہ کبھی ان کی فلموں کی ہیروین ہوا کرتی تھی تو بھائی کون ہے یہ ادھکار اور بھائیہ اس فلم میں ان کا کیا ہوگا کردار چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوڑے سے ریپورٹ کے مادم سے ہلو فرنٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنگسن میں تو دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دبنگ خان سلمان خان کی آنے والے اس فلم یعنی کی ٹائگر ٹری میں ان کی ہی ایک فلم کی ادھکارہ کی انٹری ہونے والی ہے جو کہ اس فلم میں ان کی منٹور کا کردار نبھائیں گی یعنی گویا رو چیپ کے رول میں نظر آئیں گی دوستو یہ بات تو اپنا جاتے ہوگی دبنگ خان کے اس فلم میں یعنی کی ٹائگر ٹری میں جو کلاکار پہلے رو چیپ کا کردار نبھائے تھے ان کا نام تھا گریش کرنات جن کا دھیانت اب ہو چکا ہے اور بھائی اب ان کے جگہ پر بھیا دبنگ خان کی ایک سوپر ڈوپر ہٹ فلم یعنی کی لب کی ہیروین کی انٹری ہو چکی ہے میرے بھائی یعنی گویا اس فلم میں دبنگ خان کے ساتھ ایک بار فٹ سے ریویتی کام کرتی نظر آئیں گی دوستو آپ لوگ کو یادے ہوگا کہ دبنگ خان اور ریویتی کی جو فلم سینیما گھر میں آئی تھی لب وہ 1991 میں آئی تھی اور بھیا اس فلم کو باکس آفیس پر بہت زبردست ریسپونس ملا تھا اور بھائی اتنے سالوں کے بعد یہ دونوں کلاکار ایک ساتھ پھر باکس آفیس پر نظر آئیں گے تو دوستو آپ اپنے کمنٹ کے مادمے سے باتائیں گے بھیا اس فلم نے جب ریویتی کی انٹری ہوگی باکس آفیس پر دبنگ خان کے ساتھ تبیہ یہ جوڑی باکس آفیس پر کیسا دھمال بچائیں گے اپنے کمنٹ کے مادم سے ہمیں ضرور بتائیں گے تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کہ سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کی وارن جیکشن کو لائک سکرائب کرنا نہ بھولے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بیل ایک ان کو جور دبائیے گا